امی آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی کا بھی تو سوچنا چاہیے اب محسین بھائی نے تو مجھے کہہ دیا کہ اگر ان کی شادی سائمہ سے نہیں ہوئی تو وہ خود خوشی کر لیں گے توپا توپا بسے اس کے سر سے نا یہ عاشقی کا بھوت میں دو منٹ میں اتار کے لکھ دوں چڑے ایل منحوس کہیں کی پتہ نہیں کیا جادو کر کے لکھ دیا ہے دیوانہ بنا پھر رہا ہے اس کا امی آپ اس بات کو مزاق میں کیوں لے رہی ہیں روزانہ اقبار پڑھتا ہوں میں کہیں لوگ خود کچھ ہی کرتے ہیں مجھے تو یقین ہے یہ محسین بھائی نہ کسی نہ کسی دن یہی کریں امی اس مسئلہ کا نا یہی حل ہے نہ کچھ دیں نہ کچھ لیں ہمارا فائدہ ہے اس میں اصلاح مجھے ایک بات بتائیں آپ کو اپنے بیٹے کی زندگی پیاری ہے یا جہیز بلال خاندان والے کیا کریں گے امی کچھ نہیں کہیں گے خاندان والے رخصت دی کریں اس کے بعد کسی کو کیا پتا چلے گا لیکن ایک بات بتاؤ میں کیوں کروں چوری چھپے شادی ارے ہمارے خاندان کی گھر کی پہلی خوشی ہوگی دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں میں اپنے بیٹے کی شادی تاکہ دنیا والے یاد رکھیں دھوم دھام کے چکر میں لاکھ روپے گواہ بیٹھیں گی آپ اور کل لوگوں کی بات کرتی ہیں وہ سرٹیفیکٹ دیں گے آپ کو ایوارڈ دیں گے جن لوگوں کی باتوں سے آپ ڈرتی ہیں نا کوئی فرق نہیں پڑتا بھاڑ میں جائیں وہ لوگ میں بہانہ کیا کروں گی ارے امی کچھ بھی بول دیں گے کیا فرق پڑتا ہے ذرا سوچیں کتنا فائدہ ہے ہمارا نہ ان کا کچھ خرچ ہوگا نہ ہمارا سادگی سے نکاح رخصتی بھا بھی گھر لوگ تو اچھا اچھا کھانا کھانے کے باوجود بھی ناک چڑھاتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے بلو اور ویسے بھی ہمارے خاندان والے تو شادی کا سن کے ایک مہینے پہلے سے گھر میں آ کے دھمک جاتے ہیں اور پھر شادی کے ڈیرڑ دو مہینے بعد جاتے ہیں کبھی کبھی بچے کی خوشی سن کے جاتے ہیں بھری یہ تو ٹھیک کہا تو ارے لوگ آئیں گے کھائیں گے پییں گے دھوم دھڑکا ہوگا اور ظاہری بات ہے پاڑا تو ہو نہیں ہے امی بس فیصلہ ہو گیا یہ جتنا پیسہ ہے نا نیلو کی شادی کے لیے بچا کر رکھیں بس شرمانے کا بہانہ چاہیے ستاروں کا حال نہیں پوچھو گی شمی دیکھ لیا نا نظر آ رہا ہے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ امی ایسے تمہارے ستارے بڑی گردش میں چل لیا ہو اچھا اچھا بتا تو سی کیا لکھا چل بتا